This is 92.7 Big FM اور میں ہوں انو کپور جیون میں کن چیزوں کا بڑا مہتفہ ہے ان کو کچھ رسیل انداز میں بیان کروں گا ملاحظہ فرمائیں سسرال میں سالی کا، باغ میں مالی کا، ہوتھوں میں لالی کا، پولس میں گالی کا، مکان میں نالی کا، کان میں بالی کا، پوجہ میں تھالی کا، خوشی میں تالی کا بڑا مہتفہ ہے ویاپار میں گھاٹا کا، لڑائی میں چانٹا کا، رسوی میں آٹا کا بڑا مہتفہ ہے فلموں میں گانے کا، جھگڑے میں تھانے کا، پیار میں پانے کا، اندھوں میں کانے کا، پرندوں میں دانے کا بڑا مہتفہ ہے پنچھیوں میں بسیرے کا، دنیا میں سویرے کا، ڈگر میں اجیرے کا، شادی میں پھیرے کا بڑا مہتفہ ہے موجوں میں کناروں کا، غربتوں میں سہاروں کا، دنیا میں نظاروں کا اور پیار میں اشاروں کا بڑا مہتفہ ہے جن کہانیوں کو لے کر میں آیا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہیں سٹرگل کے دنوں کی کس ایک گھٹنا نے بنا دیا جیتیندر کو انشاسن پریے پابند اور ڈیوٹڈ پرسن اس کے بعد مشہور چائلڈ آرٹسٹ ماسٹر راجو کے پہلے آڈیشن کے بارے میں بتاؤں گا آڈیشن میں فیل ہونے کے بعد بھی کیسے مل گئی انہیں وہ فلم تیسری کہانی میں انڈیا کی ہورر فلمیں بنانے والے بھائیوں کی باتیں کیسے آیا رامسے بردرز کو ہورر فلمز بنانے کا آئیڈیا ان کہانیوں کے علاوہ ہوگا ہمارا ریگولر سیگمنٹ دل نے پھر یاد کیا اس میں آج یاد کریں گے مہان ابھینتری نیروپا روئے کو اور لاسٹ میں لسنر کا ایک سوال آج مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ آج کل جو ایکٹنگ سکھانے کیلئے کئی سارے پرائیوٹ انسٹیٹوٹ کھل گئے ہیں کیا یہ فائدے منت ہیں کیا ان سے سچمچ انڈسٹری کو بہترین ایکٹرز مل سکتے ہیں تو یہ سب آج جانیں گے اس شو میں چلیے شروع کرتے ہیں پھر سوہانہ سفر ویدہ نوکپور صرف اور صرف 92.7 بیگ ایف ایم پر بات 1969 کی ہے وی شانتہ رام کی فلم کی شوٹنگ بیکہ نیر راجستان میں چل رہی تھی شانتہ رام جی سمیے کے بہت پابند تھے ایک رات ڈینر پہ جیتیندر لیٹ پہنچے انشاسن پریے شانتہ رام کو جیتیندر کی یہ لیٹ لطیفی بلکل پسند نہیں آئی اور وہ بہت غصہ ہو گئے اتنا غصہ ہو گئے کہ انہوں نے اپنے پرڈکشن والوں کو کہا کہ جیتیندر کو واپس بوم بے بھیج دو اور جب تک وہ یہاں ہے نہ تو اس کا میک اپ ہوگا اور نہ ہی اسے سیٹ پر آنے دیا جائے گا انہ صاحب یعنی شانتہ رام جی کا غصہ دیکھنے کے بعد جیتیندر کو احساس ہوا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ابھی تو کریئر شروع بھی نہیں ہوا اور ابھی سے وہ اگر لاپرواہ ہو رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے انہیں اپنی غلطی پر شرمندگی ہوئی اور انہوں نے خود کو صدھارنے کی قسم کھا لی اگلے دن وہ صبح پانچ بجے اٹھ گئے تیار ہو کر سیدھے میک اپ مین کے پاس گئے اور ریکوست کی ہاتھ جوڑے کہ ان کا میک اپ کر دیا جائے بہت منتوں کے بعد انہوں نے فائنلی میک اپ دادا کو میک اپ کرنے کیلئے رازی کر لیا سب سے پہلے میک اپ کروا کر وہ پہنچ گئے وی شانتہ رام جی کے سامنے اتنی سبھا جیتیندر کو تیار ہو کر آئے دیکھ شانتہ رام بھی حیران رہ گئے سامنے کھڑے جیتیندر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے روتے گڑگڑاتے ہوئے جیتیندر نے ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور آگے سے دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی یہ وچن بھی دیا شانتہ رام جی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور انہوں نے جیتیندر کو سٹ پر آنے کی پرمیشن دے دی اس گھٹنا کے بعد جیتیندر نے ہمیشہ ڈسپلن اور پنکچویلٹی کے ساتھ کام کیا ایک دن جب شانتہ رام نے انہیں ایکٹرس سندھیا کا باڈی ڈبل بننے کو کہا تب بھی بغیر کسی ہیل حجت نانکر کے انہوں نے ایک ایکٹرس کا باڈی ڈبل ہونا سوکار کر لیا جیتیندر کے اسی ڈسپلن اور پنکچویلٹی اور ڈیووشن کو دیکھ کر ایک دن شانتہ رام نے اس ایکسٹرا کو اپنی اگلی فلم کا ہیرو بنا دیا فلم تھی گیت گایا پتھروں نے اس انڈسٹری میں بہت کم ایسے کلاکار ہوئے ہیں دوستوں جنہوں نے ایک ایکسٹرا آرٹس جونئر آرٹس سے لے کر ہیرو بننے تک کا سفر تائے کیا ہے اور ہمارے جیتو صاحب اس کی جیتی جاکتی مثال ہے چائلڈ آرٹسٹ ماسٹر راجو جب فلم پرچائے کا آڈیشن دینے گئے تو سوائے رونے کے کچھ اور نہیں کر سکے آڈیشن میں فیل ہو گئے مگر پھر بھی انہیں مل گیا فلم میں رول یہ کہانی سناوں گا بس تھوڑی ہی دیر میں آپ سنتے رہیں سوہانہ سفر ودنو کپور صرف اور صرف 92.7 بگ ایف ایم پر 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا نمبر ون شو سوہانہ سفر ودنو کپور اب بات فیمس چائلڈ آرٹسٹ ماسٹر راجو کی ستر کے شروعاتی دشک میں جب گلزار صاحب پرچائے بنا رہے تھے تب انہیں ایک پانچ سال کے بچے کی ضرورت تھی تب راجو بھی آڈیشن دینے آیا وہاں دوسرے بچے بھی آڈیشن کے لیے آئے ہوئے تھے ایک ایک کر کے گلزار سبھی سے مل رہے تھے آڈیشن چل رہا تھا کوئی بچہ ڈانس کر کے دکھا رہا تھا تو کوئی گانا گا کے دکھا رہا تھا کوئی ممکری میں اچھا تھا تو کوئی فلموں کے ڈائلوگ بول کر دکھا رہا تھا تو کوئی فلم سٹارز کی نقل کر رہا تھا سبھی نے آڈیشن کے لیے بہت اچھے سے تیاری کر رکھی تھی مگر دوسری طرف یہ بچہ راجو کسی چیز کے لیے تیار نہیں تھا بلکہ بہت گھبرایا ہوا تھا جیسے ہی گلزار ان کے پاس پہنچے وہ زور زور سے رونے لگا جیسے ہی گلزار کچھ بات کرتے وہ اور زور سے رونے لگتا کافی کوشش کی گئی مگر سب بیکار دوسرے سبھی بچے راجو کے مقابلے آڈیشن میں بہتر ثابت ہوئے راجو صرف روتا رہا راجو کے ریجیکشن کو لے کر کسی کے مند میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا واپس چلے آئے گھر مگر دو دنوں کے بعد اچانک گلزار کے آفیس سے راجو کے لیے فون آ گیا گلزار راجو سے ایک بار پھر سے ملنا چاہتے تھے پھر راجو اپنے پریوار کے ساتھ گلزار صاحب سے مل لیں ان کے آفیس پہنچ گیا یہاں گلزار نے بتایا کہ راجو کا سیلیکشن ہو چکا ہے ان کی فلم میں وہ کام کرے گا یہ سنکا سبھی حیران رہ گئے گلزار صاحب نے اب ریویل کیا بولے کہ میں پانچ سال کے ایک ایسے بچے کی تلاش میں تھا جو اپنی عمر کے جیسا بیہیو کرے بلکل نیچرل جبکہ آڈیشن میں آئے سبھی بچے پوری تیاری کر کے آئے تھے اپنی عمر سے زیادہ بڑوں کی طرح بیہیو کر رہے تھے نیچرل بلکل نہیں لگ رہے تھے لیکن راجو کے ساتھ ایسا نہیں تھا راجو تو بس ایک بچے کی طرح جو اس کی عمر تھی روے چلا جا رہا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اسے میں اپنی فلم میں کاسٹ کر رہا ہوں اس کا سیلیکشن ہو گیا ہے اسی فلم سے ماسٹر راجو کو ملی پہچان اور یہ بچہ بن گیا فلمی دنیا کا چائلڈ آرٹسٹ سٹار ماسٹر راجو نیکس سیگمنٹ ہے دل نے پھر یاد کیا جس میں آج ہم یاد کریں گے سشکت ابھنیتری نیروپا روئے کو ان کی بریف بی آگرفی بس تھوڑی دیر میں آپ سنتے رہیں سوہانہ سفر ویدنو کپور صرف 92.7 بیگ ایف ایم پر 92.7 بیگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا نمبر ون شو سوہانہ سفر ویدنو کپور بات نیروپا روئے کے بارے میں نیروپا روئے جی کا جن چار جنوری 1931 کو ولساڈ نگر میں جو گجرات میں ہے گجراتی پریوار میں ہوا تھا نیروپا روئے کا اصلی نام کانتا چوہان تھا کانتا ماتر چودہ سال کی تھی جب پڑھائی کے دوران 1945 میں ان کی شادی کمل بلسارہ سے ہو گئی کمل بلسارہ سے شادی کے بعد وہ کانتا چوہان سے کوکلہ بلسارہ ہو گئی اور پتی کے پاس بومبے آ کر بس گئی پتی بمبئی میں راشننگ انسپیکٹر کی نوکری کرتے تھے لیکن ایکٹر بننا چاہتے تھے شادی کے تین چار مہینے کے بعد ہی کمل کو سنرائز پکچرز کی گجراتی فلم رنک دیوی کا ایک ایڈ دکھا جس میں فریش آرٹسٹ کی ریکوائرمنٹ تھی کمل نے ترنت اپلائی کر دیا جلدی ہی انہیں انٹرویو کے لیے کال آ گیا انٹرویو کے لیے جاتے سمیہ وہ اپنی پتنی کو بھی ساتھ لے کر گئے انٹرویو ہوا انٹرویو میں کمل تو سیلیکٹ نہیں ہو سکے مگر یہاں بینا انٹرویو دیئے ان کی پتنی کوکلہ کو ضرور ہیروین کے رول کا آفر مل گیا کمال کی بات ہے پتی کی زد کے آگے نہ چاہتے ہو بھی کوکلہ کو یہ آفر accept کرنا پڑا حالانکہ بعد میں انہیں فلم ایک چھوٹا سا رول ہی دیا گیا تھا یہاں سنرائز پکچرز کے مالک وی ایم ویاس نے ان کا نام کوکلہ بلسارہ سے بدل کر نیروپا روئ رکھ دیا بعد میں پتی نے بھی بلسارہ کی جگہ روئ سرنیم لگانا شروع کر دیا ادھر جیسے ہی نیروپا کے فلموں میں کام کرنے کی جانکاری ان کے پتا کو چلی تو جناب گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا پریوار اور سماج نے ان کا بہشکار کر دیا بعد میں سماج نے تو کچھ دنوں کے بعد نیروپا کو ماف کر دیا مگر ان کے پتا نے مرتے دم تک اپنی قسم نبھائی اور بیٹی کا مو تک نہیں دیکھا نیروپا روئ نے جو پہلی ہندی فلم سائن کی تھی وہ تھی اجیت پکچرز کی 1948 میں آئی گن سندری پروڈیوسر ڈریکٹر رتی بھائی پڑاتر کی یہ فلم ہندی اور گجراتی دونوں بھاشاو میں بنی تھی فلم میں نیروپا کے اپوزیٹ ہیرو تھے من ہر دیس آئی فلم کا میوزک دیا تھا بولو سی رانی ہنس راج بہل اور عویناش میں آئی جس کا ٹائٹل لاکھوں میں ایک اسے ڈریکٹ کیا تھا تیمور بیرم شاہ نے فلم میں نیروپا کے ہیرو تھے پاکستان کے ایکٹر کمل اگلے بیس سالوں میں نیروپا روی نے ہر مہادیو شیو شکتی ناک پنچمی شیو کنیا ستی ناک کنیا چندی پوجا اتیادی جیسی قریب پچاس دھارمک فلم میں ابھی نہیں کیا اس کے علاوہ سمرات چندرگپت رانی روپ مطی رضی سلطان جیسی احتیحاسک فلم میں جیراج اور بھارت بھوشن جی کے ساتھ کام کیا نیروپا روی کو من کا میت بھاگ گیوان دو بھی زمین گرم جیسی ساماجک فلم میں بھی جنت نے بہت چاہا سراحا 1955 میں فلم بھائی بھائی سے نیروپا روی جی نے کیریکٹر رولز کی شروعات کی 1961 کی فلم چھایا اور 1964 کی فلم شہنائی کے لیے انہیں بیس سپورٹنگ ایکٹرس کا فلم فیر اوارڈ بھی پرابت ہوا یوں چاند اور سورج آیا ساون جھوم کے آن ملو سجنہ چھوٹی بہو وغیرہ وغیرہ فلموں میں بھی نیروپا جی نے ماں کے رول کیے مگر انہیں ایز مدر جو چھوی ہوتی ہے اس طرح کی پہچان ملی 1975 کی فلم دیوار سے اسی کے دشک کے آخیر تک لیٹ ہمیشہ اور جہاں تم لے چلو ان کی آخری فلمیں تھیں 13 اکٹوبر 2004 کو 73 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے اس سشکت ابنیتری نیروپا روی جی کا ندھن ہو گیا اسی سال نیروپا روی جی کو فلم فیر نے لائف ٹائم اچیو منٹ اوارڈ سے بھی کب اور کیسے آیا ہورر فلم بنانے کا آئیڈیا یہ بتاؤں گا بس تھوڑی ہی دیر میں آپ سنتے رہیں سوہانہ سفر وید انو کپور صرف 92.7 بیگ ایف پر 92.7 بیگ ایف ایف پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا نمبر ون شو سوہانہ سفر وید انو کپور جب بھی رام سے بردرز کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے یاد آتی ہے ہورر فلم کی ہندی فلم جگت میں سب سے ادھک ہورر فلم میں دراؤونی فلم میں بنانے کا شرے اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ ہیں رام سے بردرز بات چالیس کے دشک کی ہے جب فیو رام سے اور ان کا پریوار کراچی میں electronic items کا business کیا کرتے تھے فتح چند اپنے پریوار کے ساتھ partition کے سمئے چلے آئے بمبئی اور یہاں آ کر انہوں نے گرانٹ روڈ پر electronic shop سے شروعات کی اپنے business کی مگر دربھاگی سے business جم نہ سکا پھر انہوں نے 1954 میں شہید آزاد بھگت سنگھ کو finance کیا اس کے کئی سالوں بعد انہوں نے 1963 میں رام سے production کے بینر تلے historical film رستم سہراب بھی پروڈیوز کی film کی سٹار کاس تھی پرتوی راج کپور پریم نات ممتاز سرائیہ film کو ڈریکٹ کیا تھا وش رام بیڈے کرنے فلم کی کہانی لکھی تھی ان کے بیٹے کمار رام سے رہے 1970 میں ان کی ایک اور فلم آئی فلم کا نام تھا ایک ننہی مونی لڑکی اس فلم کو بھی وش رام بیڑے کر نہیں ڈریکٹ کیا تھا اور کہانی بھی تھی بیٹے کمار رام سے کی فلم میں سبھی رام سے بردرز ڈریکشن میں اسسسٹنٹ رہے اس فلم میں ایک سین تھا جس میں پرثیوی راج کپور میوزیم سے ایک انٹیک چورا کر بھاگتے ہیں ایک ماسک اور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اسے اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں یہ ماسک ویدیش میں بنا تھا اور پوری فلم کی پبلیسٹی صرف اکیلے اس ماسک کے دم پر کی گئی تھی ماسک کے پوسٹرز بنائے گئے تھے انہیں ہر جگہ ڈسپلے کیا گیا تھا یہ پہلی بار تھا جب کسی نے فلمی پردے پر اس طرح کا ڈراؤونا چہرہ ماسک دیکھا ہو اور یہی کارن تھا کہ پبلک فلم میں پر کپور کو اس ماسک میں دیکھنے کیلئے سنیما ہالز میں بھر گئی صرف ایک بھائی بھائی دراؤونا ماسک کو دیکھنے کے لئے درشکوں کا کریز دیکھتے ہوئے رام سی بردز نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پوری ایک ایسی فلم بنائے جو ہورر ہو ڈراؤنی ہو بھائی ہو اور تب رام سے بردز نے مل کر ایک فل فلیش ہورر فلم بنانے کی شروعات کی جس کا ٹائٹل تھا دو گز زمین کے نیچے حالان کی کوئی experience نہیں تھا انبھاؤ نہیں تھا پھر بھی ساری فیملی نے مل کر اس فلم میں اپنا سنیمٹاغرفی کی گنگو رام سے اور کیشو رام سے نے اس فلم کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ آگے بھی جاری رہا اور اب تک رام سے بردرز 32 ہورر فلم بنا چکے ہیں دروازہ دہشت سنناٹہ پرانا مندر سامری تہخانہ اتیادی ٹوٹل 32 فلم میں بنائی ممبئی سے اشوک نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آج کل جو یہ ایکٹنگ سکھانے کے لیے کئی پرائیوٹ انسٹیٹوٹ کھل گئے ہیں کیا یہ فائدے مند ہیں کیا ان سے سچ مچ انڈسٹری کو بہترین ایکٹرز مل سکتے ہیں میں ضرور آپ کی سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا آپ پروگرام میں بنے رہیں اور سنتے رہیں سوہانہ سفر وید انو کپور صرف 92.7 بگ ایف ایم پر 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا نمبر ون شو سوہانہ سفر وید انو کپور اب سمائے ہے اشوک کے سوال کا جواب دینے دیکھئے آپ نے پوچھا ہے کہ جو پرائیوٹ انسٹیٹیوٹ کھلے ہیں کیا وہ فائدے مند ہوتے ہیں تو دو بات ہے جو باہر کے شہروں سے لڑکے لڑکیاں ایکٹر بننے آتے ہیں ان کے لیے ایک opening تو ہے ایک جگہ ہے جہاں پر وہ فلمی ایکٹنگ سیکھ سکتے ہیں پیسہ دے کر کیونکہ ہر ایک کے اندر تو وہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا ہے کہ وہ نیشنل سکول اور ڈراما جائیں یا فلم ان ٹیلیویزن انسٹیٹیوٹ جائیں میرے حساب سے فلم ان ٹیلیویزن انسٹیٹیوٹ میں اب ایکٹنگ کا ڈپلوم کورس ختم کر دیا گیا ہے اور اس وجہ سے ہی بہت سارے لوگوں کی روزی روٹی چل رہی ہے بہت سارے اس طرح کی انسٹیٹیوٹ ہیں جس میں یسٹری کے کچھ ایکٹرز یا فلم انڈسٹری چل رہے ہوئے کچھ لوگ اپنا ایکٹنگ انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں سو کتنا فائدے مند ہے کتنا فائدے مند نہیں ہے اس بات پہ میں زیادہ پرکاش نہیں ڈال سکتا ہوں لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کلا جو ہے وہ جن جات ہوتی ہے کلا کلا کار پیدا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کو خود معلوم نہیں ہوں کہ کتنی کلا چھپی ہوئی ہے اور ایک institute اس کلا کلا کے اندر جو کلا کے بیج ہیں ان کو نکھار دیتا ہے ان کو سوار دیتا ہے سجا دیتا ہے یعنی کی بلکل ایسا ہے کہ ایک زمین ہے ابھی تک بنجر سی پڑی ہوئی ہے ابھی تک اس میں فصل آئی نہیں ہے لیکن اگر زمین میں potential ہے اور صحیح خاد ہوا پانی دیا جائے فرٹلائزر دیا جائیں تو وہ زمین اچھی فصل دے گی لیکن اس زمین کا فرٹائل ہونا بہت ضروری ہے اب کلاکار کے بارے بات کرتے ہیں کلاکار اور کلا کے بیج کلا کے کیٹانوں جنمجات ہوتے ہیں ایک انسٹیٹوٹ ان کو سوار دیتا ہے ایک انسٹیٹوٹ نو چینلائز کر دیتا ہے ان کو ایک ڈیریکشن دے دیتا 92.7 بیگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا نمبر ون شو سہانہ سفر with انو کپور